موسیقی ایک بڑی ودیہ شکشیت بنایا ہے ابھی بڑا بندہ سیانا سی ایک کہاں نہیں ہو دی کہیں دی اکواری نا اکبر نے بیربال نا کیا میرا دل کر دا ہے میں ہندو ترمتار نہ کر لما ویسے مجاک کیتا ہوں نے اکبر نے مورک بیوکوف جڑائے بندہ سی بیربال او دی کانی ہیں اے بہو شکشیت سی جننے اینا جیر لوکان دے مانوچ گرونان کدی گدی دے پرتی پریا تسی پڑھو گے گانا کا ڈوگے سبندے نو جدو اے شکش ایک واری لڑائی تے چلیا کیونکہ گلہ تا سی گالڑی سی لڑن جو گا تے اینی سی اکبر نے پیجلتا پی جا گلہیں کری جانی ہیں تلوال تلوروی چلا کے دکھا جدو گیا نا اے جانتو پہلا اے گروہ سیب دے کارنو گروہ ارجن سیب دے کارنو ایک تا مکی دے کے گیا سی کہ وابس جدو میں آیا تے تو آنو اجار دانگا مڑیا ہی نہیں وابس اتھی مر گیا کیونکہ گالڑی سی تلوار نہیں سی چلانی ہوں دی اگل انہیں ٹوٹے کر کے سوٹے دوتا انہوں اگے تر دیں بیربال نو اکبر نے کیا میرا دل کر دے میں نا ہندو ترمتار نہ کرنو تے بیربال نے کیا بھی ٹھیک ہے میں اے دا جواب تانو اگلے دن دوانگا بیتا انتار نہ کرنا چیدہ جان نہیں بیربال نے کی کیتا ہے کہ کھوتا لیا تے جڑا راج مہل سی ہو دے گیٹ دے بلکل مورے جتے اکبر رویج سویرے سویرے اندا سی ہو دے مورے کھڑا ہو کے نا بالٹی چے پانی پاکے سابن لے کے تے پاکے تے سابن لالا کے کھوتے نو نو باریا اکبر نے آکے پشیابی شدائی آئے کی کر رہے ہیں توں او کہندہ جی یہ کھوتا ہے کہندہ منو نجرہ ہوندہ ہے کھوتا ہے کہندہ فیر ہے کہندہ میں انو گاں بنا رہے ہیں میں کھوتے انو گاں بنا رہے ہیں اکبر نہیں سمجھے او کہندہ گل نہیں بنی گل کی ہے او کہندہ جی میں کھوتا کدے گاں نہیں بن سگدہ تسی کدے ہندو نہیں بن سگدہ ہندو اندے لائک نہیں جہاں اکبر چنگا ہندہ جہاں اکبر دی جگہ تے میرے ورگا ہندہ تے میں شتی سو سٹوٹے کر کے دشت بیز سٹنے سی بھی تو تا انسان ہوں دے لائک نہیں ترمہ کوئی ہی چینج کر لو بدلو تو اڈیش ہے تو اڈیمر جی ہے ترمہ بدل دے نال ناتاں بندیری سوچ بدل دی ہے تے ناش شریر بدل دے کہ بدل دے آج جو میں سیکھیں کالو میں عیسائی بن جو میں جو میں عیدہ دا عیدہ ہی رہا تھے تُس ہی منو پہچان لوگے جا میں کہہ دوں ہاں میں ہندو بن گیا تُس ہی پہچان لوگے جو میں عیدہ ہی رہا تھا شکل ہے میری ترمہ کوئی بھی تار نہ کیتا جا سکتا ہے لیکن وہ جال مورک ہی نسان کہیں دے جو میں کھوتا گان ہی بن سکتی اے ستنا اکبر تو ہندو نہیں بن سکتا اے دی سوچ کنی کو گوڈ سیتھو اندازہ لگایا جا سکتا ہے پر آج دے سامنے میں چھونا مورکہ نو پرموٹ کر کے سیانے بنایا گیا لیکن ساڑھے گروہ سے بننا تے ساڑھے شیدان تے ساڑھے گروہ سکھا نو اے ثابت کرن دی کوشی کیتی گئی بھی انہ میں چھوش نہیں سی انہوں میڈیا کہیں دے ہیں تے انہوں دیش دی طاقت کہیں دے ہیں کئی وار ساڑھے لوگوں نے تکلیف ہوندی نا خالصہ راج تو کہہ دو بھی خالصہ راج ہونا چاہید ہے سکھ راج ہونا چاہید ہے سکھا دی کنٹری ہونی چاہید ہے تے ساڑھے بہت سارے لوگوں نے بغیر جوین کھا دی تو اٹھے ڈوچ پرالما ہونی شروع ہو جاندیاں بھی اچھا خالصہ راج آگیا کی ہو جائے گا خالصتان دے نام تو انہا ڈر دے ہے کہ جدہ نا شو دنی میں ورت نہیں چوندہ ایدہ پرالما آ جاندی ہونے پر ہونا چاہید ہے لاجمی ہونا چاہید ہے جدہ اپنی کنٹری ہوئے اپنی اپنا دیش ہوئے اپنی قوم دی وکری طاقت ہوئے تاں بچایا جا سکتا ہے اپنے آپنوں نہیں تے شردے یا گھلے انہاں نے اپنی پاور ورت کے شکتی ورت کے ساڑھے سکھانوں ساڑھے اتیاسنوں جتے بدنام کیتا وہ تے ساڑھے بچیاں نوں گمراہ بھی کیتا جی آج پورے پاہ آرت دے وچہ آر نارا بولے آجاندہ بھی سکھو کے بارہ وچ گئے تے ایک سور ہے میڈیا دا بولی وڈیاں موویاں دے وچے اپنے دکھایا جاندہ رہا سی آج اوئی چیز لوکاں دے من وچے